بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مانسرک جانب سے آپ سب کو اپنے جینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دو تو جنرل نالج کے سلسلے میں پارٹ نمبر ٹوئنٹی سیون اپلوڈ کرتے ہیں اور جو ٹاپک اب نے شروع کیا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن اس میں پارٹ نمبر آٹھ اس ٹاپک کے دو یا تین ویڈیوز مزید ہوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں کیشن نمبر وان ترٹی سکس ہے کیشن نمبر وان ترٹی سکس ہیڈکورٹر اپ ارگنیزیشن اپ پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کانٹریز اوپیک جس کو کہتے ہیں اوپیک سٹیٹ پار ارگنیزیشن اپ دا پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کانٹریز اور یہ انیس سو ساٹھ میں ایران، اراک، قید اور سعودی آرابیہ اور اس کے ساتھ ساتھ بنزویلا ان ممالک نے مشترکہ طور پر یہ ارگنیزیشن بنائی تھی اور اس کا ہیڈکورٹر پہلے پانچ سال یاد رکھیں وہ جنیبہ میں تھا جنیبہ سیزرلینڈ میں تھا پہلے پسٹ پائی فیئر بعد میں اس کو ٹرانفر کر کے وینہ آسٹریہ کر دیا گیا تو یہاں پر کریکٹ اپشن اے ہے یہ میں نے جو بتایا کہ پہلے پانچ سال اگر اس طرح کوئی قیسٹن آ جائے کہ اپیک کا پہلا ہیڈکورٹر کہاں تھا for the first five year that was in جنیبہ سیزرلینڈ قیسٹن نمبر 137 دیکھیں 137 آئیلو انٹرنیشنل لیبل ارگنیزیشن اس کا ہیڈکورٹر جو ہے that is in جنیبہ سیزرلینڈ اوپشن بھی ہے or 138 number question جو ہے this one international labor organization is recognized member of what un development group option b question number 139 the K 139 the world tourism organization was established in it was established in 1957 option b similarly question number 140 XO charlis international labor organization received the noble peace prize in which this question aahm question on 1969 main or so it talis number question the un united nations environment program is a recognized agency of what united nations option b he question number 142 the federal bureau of investigation was established in it was established in 1908 now so what sorry when me saw question number number 144 number 144 headquarter of world tourism organization is situated in spain option d is a correct option question number 145 headquarter of unicef is located in new york city option b the purpose is of international finance corporation include include a and b a and c board develop private sector or for the reduction number 144 question number 149 question number 149 the case nasa 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 stand for national aeronautics and space administration it was established in it was established in 1958 option a hai 148 the ke international organization which is known as united nations global environmental network is known as it is known as option b unity nations development program question number 149 headquarter of unicef country which is not a member of south asian association sark sark ke total 8 members hai jis mein turk ministan nahi hai hai option b is the correct option question number 159 question number 159 question number 159 question 150 international court of justice icj mission means the next question number 159 in national park? nana dana nana 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 پورٹی ارگنیزیشن آن چینجنگ فیس آف انویشن واس پبلشت ان دوہزار گیارہ آفشن سی ہے ایک سو تریپ پر نمبر کے سن دیکھیں نمبر آف یوریشین اور ایشین نیشنز ان اکنومک کورپوریشن ارگنیزیشن اکنومک کورپوریشن پر میں یورپ اور ایشین کے ممبرز کتنے کتنے ہیں تو تین یورپین اور پانچ ایشینز ہیں آٹھ اوپشن بھی کریتے ہیں وان فیپٹی فور دیکھیں ایک سو چون انٹرنیشنل سیول ایوییشن ارگنیزیشن ارگنیزیشن اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے کہاں پر ہے ایک سو بچمن نمبر کورپوریشن دیکھیں کارنٹ نیم آف انٹرنیشنل ہائیڈرو گریپک بیرو اس انٹرنیشنل ایڈرو گریپک بنیزیشن فعلی من حالت شانور patrick tyه سو 거예요 ایک امثلو Walkers بال مجھے چلا یکم سے چلاحیٰ 1924 ایک سواتہ و两ٹھانے سے اما باری 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 نصرا آپ کو میں بات ڈک کوڈ so سائت کرتا کامیٹ geworden than the Bureau of Investigation بعوقت اس گرہو amb 신تود این مجھے سائت کرتا کس میں ختم کر رہا کرنا اس کے دائمہ ہوامی compromise جب آپ کے ساتھ وawانی کriblyًا ای رکھاڈ اور کامیٹ ہے اس یورپین یونین اوپشن سی تو یہ تیرس آج کی ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا تینکیو فور وچن